اسلام علیکم چی میں حزمہ چافر آپ دیکھنے ہیں حزمہ ستھاٹکس یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں میں میڈیم سائز کا ایک ٹراؤزر کٹ کرنے لگی ہوں اور یہ جو ٹراؤزر ہے ان خوات ان کو پورا ہوگا جو کہ میڈیم جن کا سائز ہے بہت زیادہ موٹی بھی نہیں ہے بہت زیادہ پتلی بھی نہیں ہے اور ہائٹ ان کی تقریباً فائیو تھری ہے ان کو یہ ٹراؤزر بلکل فیٹ آئے گا سب سے پہلے آپ نے ٹراؤزر کے کپڑے کو لمبائی کے رخ پر ف اور کنی والی سائیڈ میں نشان لگا لینا کیونکہ یہ کنی کو ہم سلائی میں نہیں لاتے اس کو ہم نے کٹ کر دینا ہے سلائی میں آنے کے بعد یہ کچاؤ وغیرہ ڈال سکتی ہے اس کے بعد اوپر سے بھی ہم نے رف جو کپڑا ہے اس کو نکالنے کے لیے ایک انچ پہ میں نے نشان لگا کے اس کو کار دینا اب دو انچ پہ میں نے نیفے کا نشان لگا لیا یہ آپ دے سکتے ہیں اور وہاں سے میں نے میرمنٹ کرنی ہے ہم نے جو کمر لینی ہے وہ تیرہ انچ ہے یہ بہت ہوگی فرنٹ پہ ہم تیر لیں گے اور بیک پہ ہم اس کو بڑھا لیں گے تو پندرہ ہو جائیں گی اس طرح یہ ہماری کمر جو ہے یہ بڑھ جائے گی یہاں سے یہ تنگ نہیں ہوگا آپ بے فکر کریں جو کروچ ایریہ ہے ٹوٹل چودہ انچ ہوتا ہے نارمل ہم نے پہلے بارہ انچ لینا ہے اور پھر ہم نے جب اس کو ہیپ لائن میں شامل کرنا ہے تو پھر جو یہ ہمارا کروچ ہے یہ بڑھ جائے گا اور یہ چودہ میں شامل ہو جائے گا تیرہ انچ میں میں دوبارہ نشان لگا رہی ہوں تاکہ مجھے پتہ چل ج کہ میں بارہ انچ کے نشان کو کہاں تک لے کے جاؤں گی یہ دیکھیں جی یہاں پہ میں نے جو تیرہ انچ کے نشان لیا تھا بارہ انچ میں کروچ کا اس کو اگلے تیرہ انچ کے نشان تک میں نے ملا دیا ہے اب جی ہم نے ہیپ کو بنانا ہے پندرہ انچ کیونکہ ہم نے جو ہے پہلے تیرہ انچ لیا ہے تو ہم اس کو بڑھائیں گے دو انچ اور یہ ہمارا بن جائے گا پندرہ انچ ہیپ لائن جو کہ اناف ہوگی فرنٹ سائٹ سے اور اس کو ہم نے گلائی میں شیپ دے دینی ہے یہاں سے ہم نے دو انچ لیا ہے مزید بڑھایا ہے پہلے ہم نے تیرہ انچ لیا تھا اس کی ویسٹ کو اب ہم نے اس کو ہیپ لائن جو ہے وہ بڑھانی ہے تو اس کے اندر دو انچ ہم نے ایڈ کیا ہے تو یہ ہمارا جو ہے پندرہ انچ جو ہے ہیپ لائن بن گی ہے جو کہ میڈیم سائز میں انف ہوتی ہے اگر آپ بہت زیادہ موٹے نہیں ہیں اور بہت زیادہ پتلے نہیں ہیں تو یہ سائز آپ کو بہت فٹ بیٹھے گا یہاں پہ میں میگر میں لیک رہی ہوں تاکہ آپ کو آسانی رہے دو انچ میں نے نیفے کا لیا ہے تیرہ انچ میں نے ویسٹ لی ہے بارہ انچ میں نے اس کے کروچ کی لیندھ لی ہے اور مزید دو انچ میں نے اس کی ہپ لائن کے لیے بڑھایا ہے اور یہ یہاں پہ میں نے اب اس کو گلائی دے دنی ہے تو ہمارا جو کروچ ایڈیا ہے وہ چودہ انچ مکمل ہو جائے گا چودہ انچ کروچ ایڈیا بہت کافی ہوتا ہے کسی بھی سائز کے لیے انیف ہوتا ہے اب جی ہم نے اس کا سینٹر لینا ہے بہت سے لوگ اس کا سینٹر ویسٹ سے لیتے ہیں بہت سے لوگ اس کا ہپ لائن سے لیتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ آپ ویسٹ سے ہی اس کا سینٹر لیں جو کہ زیادہ بہتر ہوتا ہے اس طرح آپ کو نالی کی کھچاؤ نہیں پڑتی جو آپ کی نالی ہوتی ہے اندر کی طرف اگر وہ چھوٹی ہو جائے تو آپ کی ٹراؤزر میں کھچاؤ پڑتا ہے وہ جلدی پھڑ جاتا ہے اس لیے ہم یہاں سے ویسٹ سے اس کی سینٹر لیندھ لینے لگے ہیں ویڈھ لینے لگے ہیں اور یہ ہم پانچے کے لیے لے رہے ہیں ساڑھے چینج ہماری سینٹر بنتی ہے اس کی تیرہ انچ ویسٹ کی اور یہ دیکھیں جی یہاں پہ میں نے جب نشان لگایا تو یہ ساڑھے چینج میرے پاس آگیا ہے یہاں پہ سینٹر میں میں ساڑھے چینج پہ ایک نشان لگا دوں گی یہاں پہ بھی میں کنی کو چھوڑ رہی ہوں اوپر سے بھی میں نے کنی کو چھوڑا یہاں سے بھی میں نے کنی کو چھوڑ کے ساڑھے چینج پہ نشان لگا دیا ہے اسی طرح نیچے تک میں کنی کو چھوڑ کے ساڑھے چینج پہ ہی نشان لگاؤں گی اب ہم نے جو ہماری لیندھ ہے تھرٹی فائب وہاں تک میں نے اس کی جو ہے ٹراؤزر کی وہ لیندھ تھی تو وہاں پہ میں نے جا کے ساڑھے چینج پہ ایک نشان لگانا ہے اور اس کے بعد چار انچ مزید میں نے بڑھا کے نشان لگانا ہے جو کہ ہمارے پائنچے کے دباؤ کے لئے جس طرح ہم نے دو انچ نیفے کے لئے بڑھا ہے اسی طرح ہم نے چار انچ پائنچوں کے لئے بھی بڑھانا ہے ٹوٹل لیند پینتیس انچ بنے گی لیکن اس میں ہم نے نیفے کے لئے دو انچ ایڈ کرنا ہے اور چار انچ پائنچوں کے لئے ایڈ کرنا ہے یہ آپ کے مرضیہ پائنچے میں آپ کم بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کپڑا کم ہے تو آپ پائنچے میں جوڑ بھی لگا سکتے ہیں اب جی جو ہم نے ساڑھے چھے انچ پہ نیچے نشان لگایا تھا اس کو ہم نے رکھنا ہے اب سینٹر اور سات انچ پائنچہ لینے کے لئے ہم نے آٹھ انچ پہ نشان لگایا ہے چار انچ ادھر اور چار انچ ادھر اس میں آدھا آدھا انچ ہمارا مارجن ہے سلائی کا یہ جی ہم نے پائنچے کا نشان لگایا اب ہم نے جو ہماری میئرمنٹ کی یہ پٹی ہے دینا ہے اپنے پائنچے کو کروچ ایریا کے ساتھ اس شے پٹی کو آپ اپنی سہولت کے مطابق رکھ سکتے ہیں جہاں آپ کو فٹ فیل ہو رہا ہے وہاں پہ آپ نے نشان لگا دینا اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو اٹس ہو کے آپ اندازے سے بھی یہاں پہ نشان لگا سکتے ہیں تو بھی آپ کی ٹراؤزر کی اکٹنگ بلکل ٹھیک آئے گی یہ جی ہم نے اس کا فرنٹ حصہ کاٹا ہے لیکن میں نے کنی والی سائٹ سے ابھی اس کو بلکل بھی نہیں کاٹا ہے اس کو ہم اکٹھا کاٹیں گے بیک سائٹ کے ٹراؤزر کے ساتھ یہ دیکھیں یہاں پہ چار انچ میں نے بڑھایا تھا پائنچے کا اور یہ ابھی ہم بلکل بھی نہیں کاٹ رہے اس کو ہم نے دوسرے کے ساتھ رکھ کے کاٹنا ہے پھر ہم نے بچا ہوا کپڑا جو تھا لمبائی کے رخ پر بچھایا ہے اور کنی والی سائٹ اپنی طرف رکھی ہے اب پہلے سب سے دو انچ میں نیفے کا نشان لگاؤں گی یہ ہمارا بیک انچ سائیڈ کا نیفہ ہوگا جو کہ ہم نے تیرچہ کٹنگ کرنا ہے وہ آگے چل کے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کو کیسے ہم نے کٹنگ کرنا ہے اب جو دوسرا فرنٹ پائنچہ ہے جو ہم نے پہلے کٹا ہے وہ اس دو انچ کو چھوڑ کے ہم نے رکھنا ہے اس کے اوپر بیک پائنچے کے اوپر کنی سے کنی کو ملا لیا اور کنی کو چھوڑ کے ہی ہم نے کٹنگ کرنی ہے اچھی طرح سے اس کو اس کے اوپر سیٹ کر لیا تیرہ انچ ہمارا فرنٹ کا ویسٹ تھی تو اب ہم نے اس کے اندر دو انچ ایڈ کر دینا ہے تو یہ بیک سائیڈ ہماری پندرہ انچ کی بن جائے گی فرنٹ تیرہ انچ ہے ویسٹ یعنی کہ کمر اور بیک کمر ہو جائے گی ہماری پندرہ انچ بارہ انچ تک ہم نے نشان لگانا ہے دو دو انچ کا بارہ انچ ہمارا ہے نا کروچ ایریا یعنی جس کو آسن بولتے ہیں اب یہاں پہ جو ہے تھائیس ہماری یہ میں نے ڈھائی انچ لیا یہ جو دو انچ ہم نے بڑھایا تھا اس کو ہم سکیل کی مدد سے سیدھا کر لیں گے پہلے یہاں تک بارہ انچ تک ہم نے اس کو سیدھا کیا اب ہم نے اس کو ایل شیپ میں ملا دینا ہے جو ڈھائی انچ پہ آگے ہم نے بڑھایا تھا اور یہاں پہ راؤن میں اس کی شیپ دے دینی ہے اب جو ہماری یہ پٹی ہے میئرمنٹ کی اس کے ساتھ ہم نے اس کو پائنچے کے ساتھ اس طرح لگانا ہے ایک انچ گیپ آئے پائنچے کا اور اوپر سے یہ ڈھائی انچ کا گیپ بن رہا ہے یہ دیکھیں اس طرح جو ہماری ہپ لائن ہے وہ ڈھائی انچ ہم نے لینی ہے پیچھے والی اور جو پائنچہ ہے وہ صرف ایک انچ بڑھانا ہے یہ اوپر جو میں نے اب چھوڑا تھا دو انچ اس کو میں کٹنگ کرنے لگی ہوں وہ میں نے کیسے کرنا ہے پہلے میں نے پانچ انچ یہاں پہ چھوڑ دینا ہے جو ہم نے پندرہ انچ پہ نشان لگایا تھا کروچ ایریا کا بیک سائیڈ کا ادھر سے پانچ انچ میں نے اندر کی طرف چھوڑ کے بعد میں میں نے اس کو تیرچھا کٹنگ کر لیا ہے فرنٹ پائنچے کے ساتھ ملانے کے لیے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ ہماری اس کی شیپ آ جائے گی اب جی ہم نے ان کو کٹھا کٹنگ کرنا ہے یہاں سے اور یہاں سے یہ بڑھا کے کٹنگ کریں گے ایک انچ اس طرف سے یہاں پہ ہم نے ایک انچ اس کو بڑھانا ہے اور اوپر سے ہم نے اس کو دھائی انچ بڑھانا ہے ہپ لائن سے یہاں سے ہم نے اس کو دھائی انچ رکھنا ہے یہ آپ کی مرضی ہے آپ اس میں کم بھی رکھ سکتے ہیں زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ ہیوی ہیپ لائن رکھتے ہیں تو پھر آپ یہاں پہ زیادہ ہی بڑھائیں اور اگر ہیپ لائن کم ہے تو آپ یہاں سے ڈیر سے دو انچ رکھ سکتے ہیں کٹنگ میں نے کر لیا یہ دیکھیں جی اوپر سے جو نیفہ ہے اس کی بھی کٹنگ کر لیا اور نیچے جو پائنچے ان کی کٹنگ کر لیا اور میں نے نوجز لگا لیا تاکہ سلائی میں آسانی رہے بہت ایزی میں نے آپ کو میتڈ بتایا ہے میں یہ ارمانٹ لینے کا اور کٹنگ کرنے کا امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک کا بٹن ضرور دبائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ